اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے بلال کریم اور آٹکی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے آن لائن اپنا شناختی کارڈ یا پھر پاسپورٹ وغیرہ اپلائے کیا اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر یا پھر آپ کو ای میل میں میسج رسیب ہوتا ہے ڈی ایچ ایل کا کہ ہم نے آپ کا جو شناختی کارڈ یا پھر پاسپورٹ پیک اپ کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے گھر تک ڈیلیور کریں گے آپ کے آئی ڈی کارڈ کو یا پھر پاسپورٹ کو تو فرنڈز آپ اپنے پاسپورٹ یا پھر شناختی کارڈ کا ڈی ایچ ایل میں آن لائن سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو پاسپورٹ یا پھر شناختی کارڈ ہے وہ اس وقت کہاں پر پہنچا ہے اور کس ڈیٹ ٹک آپ کو مل جائے گا یعنی لاسٹ ڈیٹ کون سی ہوگی جس ڈیٹ ٹو سے پہلے پہلے آپ کو آپ کا شناختی کارڈ یا پھر پاسپورٹ مل جائے گا تو اس سے پہلے چھوٹے سے ریکویسٹ اکر اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نہیں آنے والی ویڈیو ہو اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو فرنز پہلے ہم میسیج کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ڈی ایچ ایل کی طرح سے میسیج آیا ہویا ہے تو ہم اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر فرنز آپ کا ٹریکنگ آئیڈی نمبر آپ کو ملے گا اور اس کے بعد ایک لنک ملے گا یہ جو نیچے لنک ہے آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ڈی ایچ ایل کی ویب سیٹ پر چلے جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنا سٹیٹس چیک کر لیں گے اور اس کے علاوہ فرنز اگر آپ نے اپنا جی میل سے اپلائی کیا ہوگا شناکتی کارڈ یا پھر پاس پورٹل تو جب ڈیلیوری کے لیے یہ پک کریں گے ڈی ایچ ایل والے تو فرنز یہ آپ کو اس ای میل پر میل بھی کریں گے کہ ہم نے یہ ریسیب کر لیا اور اس کے بعد ہم فلان ڈیٹا کا آپ کو ڈیلیور کر دیں گے آپ کا جو بھی چیز ہوگی فرنز میرے پاس یہ ڈی ایچ ایل کی طرح سے میل آیا ہویا ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے میل بھی آ سکتا ہے یا پھر میسیج بھی آ سکتا ہے تو میسیج میں لینک ہوگا اور یہ جو میل ہوگا اس طرح سے ہوگا تو یہ ڈی ایچ ایل کی طرف سے ہمارے پاس میل آیا ہوئے آن ڈیمانڈ ڈیلیوری تو یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کا ٹریکنگ ایڈی نمبر لکھا ہوگا اور اس کے بعد فرنز نیچے اور بھی ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر آپ کو سٹیٹس چیک کرنا ہے اگر آپ کا کہ آپ کا جو پروڈیکٹ ہے شناختی کارٹ ہے یا پھر پاسپورٹ ہے اس وقت کہاں پر پہنچا ہے اور اس کے بعد آپ کو کس چیٹٹک مل جائے گا لاسٹ ڈیٹ ویسے یہاں پر بھی لاسٹ ڈیٹ کلکی ہوئی ہے فرنز یہاں پر بھی آپ اپنی لاسٹ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ اس میں مور ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو چیک کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر کلک کے لکھا ملے گا تو آپ نے یہ جو ہیئر بٹن ہے اس پر کلک کرنے ہیئر پر کلک کریں گے فرنز آپ جی میل میں ہیئر پر کلک کریں گے یا پھر میسیج میں لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو یہ ڈی آئی چل کے ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے آپ کا یہاں پر ٹریکنگ آئی ڈی نمبر ہوگا اور یہ اسکی میٹڈ ڈیلیوری ڈیٹ بھی لکھ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ پیک اپ لکھا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر انہیں ٹرانس سیٹ لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پر آٹ فار ڈیلیوری اور چوتھے نمبر پر یہ اپشن ہے ڈیلیوری کا یعنی ہمارا جو یہ آئی ڈی کارڈ ہے پڑھا آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوگا یا پاسپورٹ ہوگا تو اگر اس اپشن پر ہوگا تو فرینل ابھی یہ راستے میں ہے اور اگر اس اپشن پر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیلیوری والا بندہ ہوگا اس نے رسیف کر لیا ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی کارل کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو آپ کا جو شناکتی کارل یا پھر پاسپورٹ ہوگا وہ ڈیلیور کرے گا تو ابھی میرا دوسرے نمبر پر اپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی راستے میں ہے تو یہاں پر اس کی اور ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے یہ آپ کو لکھا ملے کا ٹریک یور شیپمنٹ تو آپ نے اس پر کلک کرنے ہے ٹریک یور شیپمنٹ پر کلک کریں گے تو فرینل آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی نمبر آپ کو دوبارہ ملے گا اس کے بعد یہ سٹیٹس لکھا ہوئے تو سٹیٹس میں جس جگہ بھی آپ کا یہ آئی ڈی کارڈ یا پھر پارک پورٹ ہوگا وہ آپ کو جگہ کا نام لکھا ملے گا یا ایسے یہ میری یہ جگہ کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ کا اسی طرح سے جگہ کا نام لکھا ہوا ملے گا تو اس کے بعد نیچے اور ڈیٹیل ملے گی جہاں سے یہ بھیجا گیا وہ اجرے ساپ کو ملے گا اور جس ڈیٹ کو ڈی ایچل نے جس ڈیٹ کو ڈی ایچل نے رسیب کیا وہ ڈیٹ بھی لکھے گیا ملے گی اور ڈیلیوری ڈیٹ بھی ملے گی اس کے بعد نیچے آپ کا نام ہوگا یعنی جس بند نے رسیب کرنا اس کا نام اور اس کے بعد نیچے آپ کا ایڈریس ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ اس کی اور ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اوپر یہ ٹریکنگ ایڈی نمبر کے سامنے ٹریکنگ ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے ٹریکنگ ڈیٹیل پر آپ کلک کریں گے تو فرنز آپ کے پاس اس طرح سے انٹر پیج آ جائے گا نیسٹ تو فرنز اگر آپ کے پاس اس طرح سے انٹر پیج آتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوگا ڈی ایچ ایل آرائیوڈ اور اس کے بعد آپ کی اگر سیٹی کا نام لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پھر شناستی کارڈ ہے وہ آپ کے ایریا میں پہنچ چکا ہے تو یہاں پر آپ جیک سکتے ہیں میرا یہ لکھا ہوئے آرائیوڈ ایڈ ڈی ایچ ایل فیکٹری تو یمبو تو اس طرح سے آپ کی بھی سیٹی کا نام لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پروڈیکٹ ہے اس سیٹی میں آ چکے تو اس کے بعد نیچے ایک اور آپشن ہے اوریجنال سرویس ایریا اسلام آباد سے بھیجا گیا ہے اور دیسٹینیشن سرویس ایریا یعنی کہاں پر انہوں نے پہنچانا ہے تو یہاں پر نیچے میری سیٹی کا نام لکھا ہوا ہے جہاں پر مجھے یہ رسیب کرنا ہے یعنی اوپر یہ سیٹی اور یہ نیچے سیٹی سیم ہے پڑی تو اس کا مطلب ہے یعنی اس آفیس میں جو میرے ایریے کا آفیس ہوگا وہاں پر میرا یہ آئی ڈی کارڈ یا پھر پاسپورٹ آ چکے تو اس کے بعد کوئی بھی ڈیلیوری والا جو ہوگا ڈی ایچ ایل کا وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے لوکیشن مانگے گا تو آپ نے اپنے موبیل سے لوکیشن بھیجنی ہے تو وہ بندہ آپ کو آ کر آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پھر پاسپورٹ ڈے جائے گا اگر آپ کو ارجنٹ چاہیے ہوگا آپ یہاں پر ٹریکنگ آئی ڈی کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ والا جو سیٹی ہوگا اور یہ نیچے جو سیٹی لکھا ہوگا سیم ملے گا تو آپ ان کے آفیس میں جا کر اپنا جو بھی آپ کی چیز ہوگی آپ رسیب بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹیم بھی لکھا ہوا ہے کہ کس ٹیم یہ ہماری چیز اس آفیس میں آ چکی ہے یعنی 146 پر لوکل ٹیم میں میرا یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے ڈی آئی چل آفیس میں آ گیا تھا تو اگر میں جاتا تو وہاں سے رسیب کر لیتا تو آپ آفیس جا کر بھی رسیب کر سکتے ہیں اگر آفیس جا کر رسیب نہیں کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تو پھر اب وہ آپ کے گھر تک آپ کے یہ جو آئی ڈی کارڈ یا پھر پاسپورٹ ہوگا وہ پہنچا دیں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہ نیچے پھر لاسٹو ڈیٹ بتا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی لاسٹو ڈیٹ ہوگی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد فرانز یہاں پر آل شیپمنٹ اپ ڈیٹس پر اگر آپ کلک کریں گے ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کس ٹیم آپ کے یہ پروڈیکٹ آپ کا آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ پیک اپ کیا گیا اس کے بعد کہاں پر پہنچایا گیا اس کے بعد پھر کہاں پر پہنچا اور یہ ساری جس جگہ سے ہو کر یہ آیا ہے تو آپ کو وہ ڈیٹیل بھی مل جائے گی طریق اور ٹیم کے ساتھ آپ وہ بھی چیک آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو فرانز کوئی ایشو ہوگا رسیب کرنے کے لیے یا پھر آپ مثلا دور ہوتی ہیں تو جو بھی بندہ آپ کو کال کرے گا کہ آپ کے آئی ڈی کار یا پھر پاسپورٹ آ چکا ہے تو آپ لوکیشن سائن کریں تو میں دینے آتا ہوں تو آپ اگر دور ہوں گے یا پھر کہیں بھی ہوں گے آپ رسیب نہیں کار سکتے آپ مثلا گھر پر نہیں ہیں تو آپ انہیں کیا بھی سکتے ہیں کہ یا آپ آفیس میں رکھ دیں تو میں آفیس سے پیک اپ کھال دوں گا تو وہ پھر آپ کا جو بھی چیز ہوگی وہ آفیس میں ہوگی تو آپ کسی بھی وقت فری ہوں گے تو آپ آفیس میں جا کر وہاں سے رسیب کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پر ہوں گے تو آپ پھر گاڑی والے کو لوکیشن دیں گے تو وہ آپ کے گھر پر آ جائے گا تو آپ ایزیلی اپنا جو بھی آپ کا آئی ڈی کار یا پھر پاسپورٹ ہوگا اسے ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پرینڈز آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا یہ جو آئی ڈی کار یا پھر پاسپورٹ ہے کس ٹائم تک آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہ نیچے کونٹیکٹ سرویس بھی بتایا گیا کہ آپ اس پر کلک کر کے ڈی ایچ ایل آفیس سے کونٹیکٹ بھی کار سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کونٹیکٹ بھی کار لیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات